تو دوستو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ نوٹ بندی کے کیا فائدے اور نقصان ہوئے اور اس پہ ارس آستریوں کی کیا پرتکریا رہی اس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں جانیں گے تو پرو ویت سچیو سی ایم واسودیو کی رائے جانتے ہیں انہوں نے کہا کہ کالا دھن باہر آئے گا نکلی نوٹ میں لگام لگے گی انہوں نے دوسری بات کہی کہ ٹیررسٹ نقسل دہستگرد کی فائنینسنگ پر بھی انکس لگے گا انہوں نے اگلی بات کہی ہمیشہ سے کیس اکنومی بھارت میں رہی ہے لیکن اب لوگوں کو ڈیجیٹل سسٹم کا پتہ چلے گا تو اس کا مطلب انہوں نے کہا کہ نوٹ بندی کے بعد لوگ جو ہے ڈیجیٹل سسٹم اپنائیں گے اگلی بات انہوں نے کہی کہ بینکنگ بیوستہ کا وستار ہوگا بینکوں میں زیادہ کھاتا کھلیں گے اگلی بات انہوں نے کہی سی ایم واسودیو بھی مانتے ہیں کہ اس سے کالا دھن باہر آئے گا تو نوٹ بندی کا مین انہوں نے وہ نسکرس نکالا کہ اس سے کالا دھن باہر آئے گا اور نوٹ بندی کے نقصان بتاتے ہوئے سی ایم واسودیو کا کہنا ہے کہ آرثک بیوستہ کچھ مہینے کے لیے ٹھپ ہو جائے گی دوسری بات انہوں نے کہی کہ ہماری بیوستہ ابھی کیس میں چلتی ہے ایسے میں ایسے میں لوگ کے بھی سنسے بنا رہتا ہے کہ ایکنومی سسٹم کو چھوڑنا اپنے پولیٹیکل گیم کے لیے خطرناک ہے اس میں مہین ہے کہ ہماری بیوستہ جو ہے ابھی کیس میں چلتی ہے ایسے میں لوگ کے بھی سنسے بنا رہتا ہے ایکنومی سسٹم کو چھوڑ چھوڑنا اپنے پولیٹیکل گیم پولیٹیکل گیم کے لیے خطرناک ہے اگلی انہوں نے بات کہی کہ نئے نوٹ بھی رسوت کی مارکٹ میں آگئے ہیں گریب کو روز کے روزگار میں زیت ہے اس کا حق مارا گیا کیونکہ اس کا روزگار ختم ہو گیا تو اس سے مینلی یہ ہے کہ گریب لوگ بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں اگلی بات انہوں نے کہی کہ آنے والے دنوں میں سبزی کے ریٹ آسمان چھونے لگیں گے جی ڈی پی پر بھی اثر پڑے گا یہ ڈاؤن جائے گی پانچویں بات انہوں نے کہی کہ ویت منتری کو خود ایک دن پہلے نوٹ بندی کے بارے میں پتا چلا ہے تیاری کے بینہ اس فیصلے کے ساتھ آئی ہے پوری طرح گلت ہے تو مطلب اس میں انہوں نے مین کہا کہ مطلب ویت منتری کو خود ایک دن پہلے پتا چلا نوٹ بندی کے بارے میں تو بینہ تیاری کے یہ لوگ آئے اور اس طرح سے یہ چیز بہت ہی گلت ہوا اور نوٹ بندی کے فائدوں پر ادیوک پتی سنیل سنیل جی الگ ہے انہوں نے کہا آتنکواد اور زالی نوٹ پر لگام لگے گی کیس کی جگہ بینکنگ چینل سے لین دن بڑھے گا سرکار کے پاس پیسے ہوں گے تو گریب کے لیے اسپتال کھلیں گے سڑکے بنیں گی گھر سستے ہو جائیں گے یہ سب انہوں نے نوٹ بندی کے فائدے بتائیں ہیں کہ کیس کی جگہ بینکنگ چینل سے لین دن بڑھے گا سرکار کے پاس پیسے ہوں گے تو گریبوں کے لئے اسپتال کھلیں گے ہر کوئی گریب کوئی مددہ بنا دیتا ہے ہر جگہ پہ چلی آگے پڑھتے ہیں کھلیں گے سڑکے بنیں گی گھر سستے ہو جائیں گے بیاز درے گھٹیں گی ادیوگ زگت کی برسوں پرانے مانگ پوری ہوئی ہیں بیاز درے گھٹیں گی تو کیا اس سے گریب کو فائدہ ہوگا بیاز درے گھٹیں گی تو لون بھی زیادہ تر امیر لوگ ہی ات لیتے ہیں گریب کے پاس کہاں لون لینے کی وہ ہے چلی آگے پڑھتے ہیں کیا کہا نیویس بڑھے گا جس سے زیادہ روزگار پیدا ہوگا اچھا نیویس بڑھے گا تو روزگار زیادہ پیدا ہوگا امیر لوگ لون لے کے اور نیویس کریں گے اور موہن گرو سوامی کی رائے جانتے ہیں نوٹ بندی کے نقصان انہوں نے یہ بتائے ہیں سرکار بینا تیاری کے اس نوٹ بندی کے دور میدان میں کود پڑی ہے اور اب نکل نہیں پا رہی ہے کچھ ملا جو لگے ٹھیک ہی کہا انہوں نے اگلی بات انہوں نے کہی کہ آرثک بیوستہ پوری طرح ٹھپ ہو گئی ہے سرکار نے راز نیتک فائدے کے لیے آرث بیوستہ کو ٹھپ کیا ہے اور اصلی کالے دھن پر کچھ نہیں کیا ہے کالا دھن اب بھی ویدیش جا رہے ہیں ہو سکتا ہے اگر ایسا انہوں نے کہا تو ہو سکتا ہے ٹھیک ہی کہا ہے گریب مزدور کی سان پریسان ہے ان کے گھر میں چولہ نہیں ظلب رہا ہے بلکل صحیح کہا ہے انہوں نے ہر جگہ کچھ بھی جب سٹیپ ایسے بڑے سٹیپ لیے جاتے ہیں تو گریب ہی پستا ہے امیر کہاں جا کے لائن میں لگنے والا ہے بینک کی چار ہزار روپے نکالنے کے لیے آگے انہوں نے کہا کہ سبزی والے کے پاس کسان کے پاس سبزیاں سڑ گئی ہیں بلکل صحیح کہا انہوں نے سرکار نے ایسا کیوں کیا اس کا صحیح جواب دینا چاہیے بلکل دینا چاہیے اگلی بات کرے تو پانسو کا ہر نوٹ کالا دھن نہیں ہوتا جیادہ تر وہے پیسہ ہے جس پر ٹیکس دیا جا چکا ہے یہ بھی ستے ہو سکتا ہے آگے انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کا اثر ہوگا کہ اگلے دو تیمائی میں وکاسدر اور گرے گی اصلی وکاسدر چار فیصد کے آس پاس ہے جو اس فیصلے سے اور کم ہو جائے گی ہو سکتا ہے کم ہو جائے اب ارساسری پروفیسر ارن کمار کے مطابق یہ ہے نوٹ بندی کے خراب اثر پہلی بات انہوں نے کہی کہ سرکار نے جالی کرنسی اور کالے دھن کو روکنے کا لکش گوشت کیا لیکن یہ دونوں ہی کام نہیں ہوں گے کالے دھن کا بڑا حصہ کہیں نہ کہیں لگا ہوتا ہے سرکولیشن میں ہوتا ہے اس لئے نوٹ بندی سے کالا دھن ختم نہیں ہوگا اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ کالی کمائی ہر سال قریب تیرانوے لاکھ کروڑ ہوگی کل کالا دھن اس سے چار گناہ ہوگا جبکہ کالی کمائی میں کیس کا حصہ صرف ایک یا دو فیشت ہی ہوگا اگلی بات انہوں نے کہی کہ لوگ ترہ ترہ سے کالا دھن سفید کرنے میں بھی لگے ہیں کئی طریقے نکال لیے ہیں جس کے قارن جو تین لاکھ کروڑ تک کیس ہوگا وہ بھی پورا سرکار کو نہیں مل پائے گا ارث بیوستہ کو بھاری نقصان ہو رہا ہے مطلب ایک تو نوٹ بندی ہوگئی دوسرے کالا دھن واپس نہیں آئے گا اور تیسرے ارث بیوستہ کو اس سے اور نقصان ہی ہے فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے گریب اور گریب ہو جائے گا امیر اور اس کالے کو سفید کر کے امیر ہو جائے گا ٹھیک ہے چوتھی بات کرے تو دیس میں چورانوے فیشد لوگ گیر سنگٹت چھیتر میں ہیں جنہیں کافی مشکل ہو رہی ہے کاغذ اور ان کی کمی کے قارن رد ہوئے نوٹوں کی بھرپائی میں ریزرب بینک کو آٹھ سے دس مہینے یا سال بھی لگ سکتے ہیں کالی کمائی والوں سے زیادہ عام زنتہ پریسان ہے کیونکہ کالی کمائی والے راستے نکال لیتے ہیں بلکل صحیح کا عام آدمی ہی پستا ہے ہر جگہ جو اس طریقے کا کالی کمائی کرنے والا ہے وہ تو اپنا دماغ لگائی لے گا کہیں نہ کہیں عام آدمی پسے گا اس میں اگلی بات کرے تو جالی نوٹوں کا چھاپنا بند کرنا ہوگا اور صرف نوٹ بندی سے کام نہیں چلے گا آتنکوات پر کابو پانے کے لیے بھی دوسرے قدم اٹھانے پڑیں گے نوٹ بندی سے فرق نہیں پڑے گا سرکار کے قدم سے مندی آنے کا خطرہ ہے روزگار اتپادن خپت اور نویس سب میں کمی آئے گی گریب آدمی کی پریشانی اور بڑے گی پیسے کے قلت پیدا ہوگی لوگ سونے کی طرف جھکیں گے ویدیشی مدرہ زیادہ رکھیں گے جس کا اثر یہ ہوگا کہ ارث ویوستہ کو دھکا لگے گا تھینکیو پلیس سبسکرائب دی چینل این لائک اور شیئر دی ویڈیو ویڈیو فیملی اور فرنس جائے ہن جائے بھارت موسیقی